بسم اللہ الرحمن الرحمن آئی امان لائن سے میں ہوں آپ کا مذہبان عرفان مغل اس وقت ملک میں نئی حکومت کے قیام کے حوالے سے مختلف جو بولی ہیں وہ بولی جا رہی ہیں ہر جماعت اپنے آپ کو کامیاب قرار دے رہی ہے ان انتخابی نتائج کے حوالے سے کچھ مبسرین کا کہنا ہے کہ یہ بات پہلے سے تیہ شدہ تھی کہ نتائج اس طرح آئیں گے کوئی ہنگ قسم کی پارلیمنٹ ہوگی کسی بھی سیاسی جماعت کو اس میں اکثریت حاصل نہیں ہوگی مبسرین کی جو آراد تھی اس متعلق وہ اب بالکل نتائج آنے کے بعد مکمل طور پر صحیح ثابت دکھائی دے رہی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں پی ٹی آئی کے وقلاء ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ دو صوبوں اور مرکز میں حکومت بنائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ وہ مرکز سمیت پنجاب اور کے پی میں حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہیں بڑی عجیب قسم کی یہ صورتیار لگ رہی ہے کہ جب ان کی پارٹی ہی نہیں ہے تو وہ حکومت کس طرح بنائیں گے اس چیز کو ذرا ڈسکس کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات بننے جا رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ بھی حکومت بنائیں گے ان کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے مرکز میں تو وہ کس طرح حکومت بنائیں گے اور پاکستان پیورس پارٹی کی جانب سے بھی کچھ حل کو یہ کہا ہے کہ بلاول بٹو مستقبل کے وزیراعظم ہوگے تو ان تین پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں اب تک سامنے آئی ہیں تو ان کے حوالے سے تھوڑا سا حالات کا جائزہ لے دیں کہ یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہوگا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں خیبر پختنخواہ کی جہاں پر دوت یا اکثریت جو ہے ازاد امیدواروں نے حاصل کی ہے الیکشن سے قبل ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جیف الیکشن کمیشنر کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ازاد امیدوار ہوں تو اگر وہ اکثریت میں ہوں تو وہ اپنا وزیراعظم لا سکتے ہیں لیکن بعض آئینی اور قانونی جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح بالکل ممکن نہیں ہے کہ کوئی ازاد ارکین کھڑے ہو جائیں وہ اپنا امیدوار لے کر آ جائیں تو انہیں کسی نہ کسی پارٹی میں جانا ہوگا اور بھی اس پارٹی سے اعلان کرنا ہوگا کہ وہ اپنا امیدوار کس کو نامزد کرتے ہیں تو اب تک جو ہمیں معلومات ملی ہیں اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خود اس حملی میں موجود تو نہیں ہیں ان کی مختلف سیاسی جماعتوں سے بات چلی ہے پہلے ٹی الپی کا کہا گیا پھر جماعت اسلامی کا کہا گیا تو اب جو لیٹسٹ ہمیں معلومات ملی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو شیرانی گروپ ہے جو ملانہ فضرمان سے نراز ہو گئے تھے اور پھر پی ٹی آئی میں جو تھے وہ انہوں نے علاق کا اعلان کیا تھا انہوں نے اکٹھا انتخابی اتحاد بھی کیا تھا بعد ازاں جب پی ٹی آئی کی احضیت ختم ہو گئی تھی تو انہوں نے الگ سے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تھا تو جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کو اپنا کندہ فرام کر سکتا ہے خیبر پختنخواہ میں حکومت بنانے کے لیے اور دوسرا جو ہے بہتت مسلمین وہ بھی ایک اپشن ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ ان کے ساتھ بات کر کے اپنے وزیراعالہ منتخب کرائے جائے اور جب وزیراعالہ ان کی مدد سے ہوگا تو امکانات یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت یہ چاہ رہی ہے کہ اپنا جو وزن ہے وہ کسی اور کو دینے کی بجائے وہ مرکز میں بھی ان دو پارٹیوں کو دے لیکن ابھی تک ان کے ساتھ جو ازاد آرہ کین جیتے ہیں انہوں نے اپنے قبلے کا اعلان نہیں کیا کہ وہ کس کے ساتھ ٹھہریں گے ہمیں جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ازاد آرہ کین میں سے چالیس ایسے آرہ کین ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ جائیں گے حکومت کے ساتھ جائیں گے کیونکہ پی ٹی آئی مرکز میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت سے الہاق کر کے وہ اپنی حکومت بنا لے کیونکہ ان کے پاس ایک سو رشیستیں تو ضرور ہیں لیکن مرکز میں ان کی پوزیشن اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی سے مل کر حکومت بنائے لیں اگر وہ پیپس پارٹی میں زم ہوتے ہیں تو پیپس پارٹی کی اپنی ایک حیثیت بن جائے گی پھر وہ پی ٹی آئی کے اراکان نہیں رہیں گے اور جب یہ کسی دوسری پارٹی میں زم ہوں گے تو پھر یہ اس پارٹی کے ہی اراکین ہوں گے پھر وہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں کھلائی جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرآن کس کے نام نکلتا ہے جمعیت علماء اسلام شرانی گروپ ہے یا وعدت مسلمین ہے ان دو میں سے کسی ایک کے نام کا قرآن نکل سکتا ہے تو اب یہ ہے کہ اس پہ سوچ بچار بھی جاری ہے اور جب تک الیکشن کمیشن کے بزابطہ نتائج کا اعلان ہوتا ہے تو ان تین دنوں میں پی ٹی آئی نے ہے اپنے اگنے مستقبل کلائے عمل کا اعلان کرنا ہے کیونکہ ان کے زیادہ تر اراکین بلکہ ان کے سارے اراکین ازاد حیثیت میں کامیاب ہوئے تو اب ازاد حیثیت تو اس طرح بنتی ہوئے نظر آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امکان یہ دہر کیا جا رہے ہیں کہ وہ شاید چھوڑ کر چلے جائیں اور این ازاد میں جو ہماری معلومات ہیں کوئی دس سے پندرہ ایسے امینے بھی ہیں جو اپنی بنیاد پر ہی کامیاب ہوئے تھے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولٹر نہیں تھے پی ٹی آئی کی سپورٹ ان کو حاصل نہیں تھی اگر دس پندرہ یہ نکل جاتے ہیں اور پندرہ بیس اور نکل جاتے ہیں تیس چالیس امینے ان سے نکل جاتے ہیں تو وہ اب جس جماعت میں پھر زم ہونا چاہیں ہو جائیں تو پھر کوئی دوسری پارٹی اپنی حکومت بنا سکتی ہے گزشتر روز جب نواز شریف نے ایک خداپ کیا ہے تو اس میں انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ اس کو قرار دیا ہے تو وکٹری تو وہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے حکومت بنانے کا اندھیہ دیا اور اس حوالے سے آصف علی زرداری اور شفاہ شریف کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور یہ بات میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ یہ الیکشن سے قبل یہ باتیں ہو رہی تھیں آصف علی زرداری نے بابانگ دوحل کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں قومی حکومت بنے گی تو قومی حکومت کیا ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی تو مرکز میں ہے نہیں ان کے آزاد امیدوار ہیں کچھ لوگ پی ٹی آئی میں پیپس پارٹی میں چلے جائیں گے کچھ مسلم لیگ نون میں چلے جائیں گے کچھ آزاد شہد راجے یا کچھ پارٹی پالیسی کے مطابق کسی نہ کسی دوسری جماعت میں زم ہو جائیں تو ان تمام کو ملا کر ایک حکومت بنائی جائے گی جو واقعی قومی حکومت ہوگی اور قومی حکومت کی بات جو ہے وہ گزرشتہ کئی سالوں سے ملتے ہیں ایک دو سال سے چال رہی تھی جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا یا بلکہ عمران خان کی حکومت تھی تو عمران بھی یہ بات چلتی رہی تھی کہ قومی حکومت بنائی جائے گی تو اس وقت جو قدخال حکومت کے نمائع ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ قومی حکومت ہی شاید بنجے اور اس حوالے سے مسلم لیگنون اور پاکستان بھی بس پارٹی ان کے رویوں سے ان کے بارڈی جسٹر سے یہی لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر اس فیصلے کے لئے تیار تھے اور قومی حکومت کا شاید وجود اس لئے قیام کا وجود اس لئے بھی ضروری ہو کیونکہ جس طرح ملک کو معاشی دمنی کے صورتحال کا سامنا ہے تو اس کے لئے چاہیے کہ ایک ایسی حکومت جس میں تمام سیاسی قوتیں ایک پیچ پر ہوں تو ایک پیچ پر ان سب کو لانے کے لئے قومی حکومت کا قیامی نیوہ گزیر ہے تو اب تمام بڑی پارٹیاں تو اس پر جو ہیں وہ میرا خیال ہے متفق ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک پی ٹی آئی جو ہے پی ٹی آئی بطور پارٹی ازاد ارحقین نہیں تو وہ ابھی تک اپنے وہی پرانی لب و لہجے استعمال کر رہی ہے دندو تیز جملوں کا جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی حکومت کا شاید حصہ نہ ہو لیکن یہ ہے کہ باقی ان کے جو ازاد ارحقین ہیں جو باقی سیاسی پارٹی ہیں تو وہ قومی حکومت بنائیں اور یہ قومی حکومت کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ چند ماہ کی میمان ہوگی لیکن میرا ذاتی طور پر یہ تجزیہ ہے کہ شاید یہ اگر بہت کم چلی تو دو سال تک چلے کیونکہ دو سال لگیں گے ملکی حالات کو بہتر بنانے میں اور اگر ملکی حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر شاید یہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں باند باند کی بولیاں بولیں اور پھر آپس میں ان کے اختلافات شروع ہو جائیں اور سب سے ایک اچھی بات جو میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں یہ ہے کہ بلوچستان میں بڑی سیاسی پارٹیوں کو کامیابی ملی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو پاکستان پی بس پارٹی کو اور کچھ جمعیت اور میں اسلام اور دیگر جو علاقائی جماعتیں ہیں ان کو بھی ایک ایک دو دو نشست ملی ہے تو یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں ہے کہ بلوچستان میں علاقائی پارٹیوں کے بجائے قومی پارٹیوں نے اپنا بڑا حصہ وصول کیا ہے تو آنے والے دنوں میں یہ ہے کہ پاکستان پارٹی کو بھی اپنے قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں ملے گی مسلم لیگ نون کو بھی ملے گی اور دوسری جو تیسری بڑی جماعت ہے اینکو ایم ان کو بھی ملے گی تو ان کی سٹریند جو اچھی خاصی بڑھ جائے گی اور اگر یہ ساری اپنی مخصوص نشستوں کے ساتھ اسمبلی میں جاتی ہیں تو یقیناً یہ تین پارٹیوں بھی مل کر حکومت بنا لے گی لیکن اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کی بھی نشستیں ہیں اور بھی چھوٹی پارٹی ہیں تو ان کو بھی ساتھ اکٹھا کریں گے تو آنے والے دنوں میں جو حکومت کے خدقال سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو حکومت بنے گی پاکستان میں وہ ایک قومی حکومت ہوگی اب دیکھتے ہیں اگلے آنے والے تین چار دنوں میں کیا فیصلے ہوتے ہیں تب تک کے لئے اپنے مذہبان عرفان مغل کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ